اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم میں اپنا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیاز کرنے والا ہے آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لئے سراسر ہدایت اور خوشحبری ہے من كان عدواً للہ وملائکته ورسلہ وجبرین ومیکان فإن اللہ عدو للكافرین اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا جبرائیل میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف نشانیاں اتاری ہیں ان نشانیوں کا سوائے نافرمانے کی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر ٹھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبْتَ فَنِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلا تصدیق کرنے والے ہیں اور جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پسے پشت ٹھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں اعلان کی اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی وَاتَّبَعُوا مَا تَطْلُوا الشَّيَاطِينُ وَلَا مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا كِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الْنَّاسَ السِّحَرُ وَمَا أُنزِنَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهم وما هم مضاطين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَغَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُتْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْمِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وہ جہود اس چیز کو یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے تھے مسلمان علیہ السلام کے اہد حکومت میں شیطان پڑا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں حاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر اتارا گیا تھا اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکاتے تھے یہاں تک کہہ دیتے تھے ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں تو تم اس پر عقیبان رکھ اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو اس کے باوجود جہودی ان دونوں سے ایسے مند ترسیکتے تھے جس کے ذریعے سے شوہر اور اس کی بیگی کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پوچھا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے اور یہ لوگ وہی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رسان ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچتے اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو تونے کا خریددار بنے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بھی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر ڈالا کاش وہ اس حقیقت کو جانتے اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پریزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے موسیقی موسیقی